آپ کا سوال واجب ہوتا ہے کہ ایک طرف کانگریس اتنی بڑھ جاتا ہوں راہل گاندی کے سندر میں سنکڑ ہے کہ وہ پارٹی کے ہی سرمانے نیتا ہو پائیں تمام نیتا پچھلے لمبے سمیسے پارٹی چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان کے نشانے پر راہل گاندی ہیں راہل گاندی کی شمتائیں ہیں راہل گاندی کی سمجھ ہے راہل گاندی کا نیترتو ہے ایک وقتی اپنی پارٹی میں اپنے نیترتو کو مانتہ نہیں دلا پا رہا اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ دیش کا نیتا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں وہنہوں نے اپنی یاطرہ کو گہراجنی تک کر دیا ہے واقعی اعتبار کریں اس بات پر دیکھیں اس کے نتیجے کیا ہوں گے اس کے پرنام کتنے ان کے لئے اچھے ہوں گے یا راشتری ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو اس یاطرہ کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا پرشن تب تک جندہ رہے گا پارٹی سے الگ ہٹ کر کے ایک راجگیر راجنیتک کارکرم لے رہے ہیں اور ان سمام سوالوں کے بیچ لے رہے ہیں یہ پرشن آپ کا زندہ رہے گا لیکن جب یہ یاطرہ ہوگی اس کے جتنے امپیکٹ ہوں گے اس کے حساب سے ہی اس پرشن کا اتر بھی ہوگا لیکن یہ چکے راہل گاندی جی نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہمیں نہیں بننا ہے ادھیج اور انہوں نے یہ بھی تیہ کر لیا ہے کہ گاندی پریوار سے بھی کسی کو نہیں بننا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا مجھے آپتی جنگ بھی بات لگتی ہے کہ پریانکہ گاندی ادھیج بنے یا نہ بنے یہ بات راہل گاندی کیسے تیہ کر سکتی ہے یہ تو جب ہم بھائی بہن کی طرف سے نرنے کیسے لے سکتا ہے یہ گہر لوگ تانترک مجھے لگتا ہے لیکن کبھی ہے راہل گاندی کہہ رہے ہیں کہ گاندی پریوار سے کوئی ادھیج نہیں بنے گا تو یعنی وہ پریانکہ گاندی کی بھی طرف سے نرنے لے رہے ہیں کہ وہ ادھیج کیا چناؤں نہ لڑے تو یہ بھی ایک استحتی ہے جس پر دھیان لوگوں کا کم جاتا ہے لیکن جانا چاہیے پر یہ جو چناؤں ہیں چناؤں ہو رہے ہیں یہ کانگریس کے لئے اچھی بات ہے لمبے سمیں سے یہ لمبت رہا ہے کئی کارنوں سے لمبت رہا ہے اور پچھلے 98 کے بعد سے لگاتار اس پد پر چونکہ گاندی پریوار سے لوگ رہے ہیں ادھیج پد پر اس لئے ایک پریورتن ایک بے چینی اور اس دوران کانگریس نے جو برا دور دیکھا ہے اس حساب سے بھی اس میں ایک پریورتن لوگ امید کر رہے ہیں حالانکہ اسی دوران دیکھئے 98 میں جب سونیا گاندی ادھیج پد پر آئیں اس کے بعد بھارتی جانتہ پارٹی کا جو ادھباؤ ہے شروع ہوا تھا اور لگاتار بھارتی لیکن اس میں سے سونیا گاندی نے کانگریس کو دس سال جو ہے چورا کر نکال لیے جانتہ کے سمرتن سے یو پی اے کے دو کارکہ لائے تو وہ اپلکتی بھی ہے لیکن اس کے بعد ابھی جو دور چل رہا ہے یہ ایک نیراشہ کا دور ہے اس میں پارٹی کو دیکھنا ہے کہ پھر سے کیا لوگتانترک طریقے سے گہر گاندھی اگر ادھیج ہوتے ہیں تو پارٹی آگے آگے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے تو پرے کمار جی نے تو راجو باگ مری جی آپ کے لیے اور سنکٹ پیدا کر دی ہم تو کیول چناؤ کی گم بھیڑتا کو لے کر بات کر رہے تو انہوں نے تو گاندھی پریوار کی عجوش پس سے ودائی کا اعلان اس کارکم میں کر دیا ڈاکٹر راجو باگ مری جی پرے مکمار جی بتا رہے ہیں راحل گاندھی تو کہی چونکہ ہمیں عجوش نہیں ہونا ہے اور انہیں ہی نہیں ہونا ان کے پریوار سے بھی کسی کو نہیں ہونا ہے تو پرے مکمار جی کے وچار سے آپ سہمت ہے یا پرے مکمار جی کوئی شیڈندر کر رہے ہیں کوئی مانسکتہ کو دوسرا بھرمیت کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر راجو باگ مری دیکھئے ایمانشو جی راحل جی گاندھی نے جو بات کہی ہے کہ مجھے عددکش بننا نہیں ہے یہ ان کی اپنی بات ہے لیکن تمام کانگریجن جو آج جس پارٹی میں ہے ہمارے جیسے انگینیت کاریہ کرتا ہے سبھی کے دل میں دماغ میں ذہن میں ایک ہی بات ہے جیسے جیسے